بیٹا باپ سے یہ کنڈم کیا ہوتا ہے باپ غصے سے چل بھاگ مجھے نہیں پتا بیٹا اس لیے تو ہم چودہ بہن بھائی ہیں سہاگ رات کو دلہا رومانٹک موڈ میں بی بی سے بولا آج ہم ویسے کریں گے جیسے انگریز فلموں میں کرتے ہیں دلہا شرماتے ہوئے بولی جی باقی کے تین آدمی آپ بلاؤگے یا میں بلاؤں پپو سکول سے گھر آیا تو اس نے اپنی ممہ کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن ممہ کہیں نظر نہ آئی پپو کو واشروم سے کچھ آواز سوائی دی پپو اس سمت چلا گیا اور باتروم کا دروازہ تھوڑا سا کھولا تو کیا دیکھتا ہے اس کی ممہ بینہ کپڑوں کے شیشے کے آگے کھڑی تھی اور اپنے سنگترے ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی مجھے آدمی چاہیے پپو یہ دیکھ کر بھاگ گیا اگلے دن پپو گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا پپو نے جلدی سے بیگ پھینکا اور کپڑے اتار کر باتروم میں گھس گیا اور اپنا سمان پکڑ کر ہلانے لگا مجھے سائیکل چاہیے مجھے سائیکل چاہیے چھے ڈاکموں نے ایک ہاتھی کا آپریشن کیا آپریشن کے بعد ڈاکٹر چوچو نے جونئر ڈاکٹر سے پوچھا اچھے سے اوزار چیک کر لو اوزار تو پورے ہیں نا ڈاکٹر بولا جی جی اوزار تو پورے ہیں لیکن ڈاکٹر شرما کہیں نظر نہیں آ رہے بینہ ڈاکٹر صاحب چوٹ لگی ہے ڈاکٹر پہلے کچھ لگایا بینہ جی کچھ دیر پہلے سٹیٹس لگایا ہے ماہرین کے مطابق اسی فیصد داڑی والے بھوڑوں کے ساتھ کوئی ہم عمر خاتون دو دن ہنس کر بات کرے تو تیسرے دن وہ داڑی کو کالا کروا دیتے ہیں ایک آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی تو وہ روزانہ کنجر محلے میں جاتا تھا اور مشین مارنے کا ریڈ چیک کرتا اس کا دوست بڑا حیران ہوا اور اس سے پوچھا شادی سے پہلے تو کبھی کنجر محلے میں نہیں آیا جب سے شادی ہوئی ہے تو روزانہ ادھر آ کر لڑکیوں کے ریڈ پوچھنے آ جاتا ہے آدمی بولا یار میں یہ چیک کرنے آتا ہوں کہیں مجھے اپنی بیوی مہنگی تو نہیں پاڑ رہی محبت بس کے سفر جیسی ہوتی ہے جبکہ شادی ہوئی جہاز کے سفر جیسی تنگ آ کر آپ بس سے تو اتر سکتے ہیں لیکن ہوئی جہاز سے نہیں پتنی پتی سے بولی تم گام دھام کے بعد اتنا تھک کیوں جاتے ہو پتی بولا سویٹ ہارٹ روڈ کو کیا فرق پڑتا ہے گستہ تو ٹائری ہے ایک آدمی کسی بھوٹ سے ملا اور بھوٹ سے کہا مجھے ایسا بنا دے کہ میں جوان لڑکیوں کا خون چوسہ کروں بھوٹ نے اسے کیا بنایا ہوگا میرے خیال سے تو آلویز الٹرا ہی بنایا ہوگا تیچر نے وینا سے پوچھا رومانس تو امریکن اور یورپین انجوائے کرتے ہیں امریکہ میں اگر شوہر کی بڑھڑے ہے تو بیوی خوبصورت اور مہنگی قسم کی نائٹی خریدتی ہے کہ رومانس کے لمحات میں وہ اسے پہن کر شوہر کو خوش کر سکے فرانس میں بھی اگر شوہر رومانس کے مونڈ میں ہو تو بیگم فورا شاور لیتی ہے اور مہنگے سے مہنگے پرفیوم سے اپنے آپ کو مہکا کے شوہر کے پاس آتی ہے ہمارے ہاں ایک تو بیگم میں سے پورے ہفتے لسن پیاز کی بو آ رہی ہوتی ہے اور اگر کبھی بیگم پروگرام بنائے کہ وہ جمعہ کو نہائے گی تو وہ جمعہ رات کے دن سر میں خوب خوپرے کا تیل ڈال کر پھر آپ کو آفر کرتی ہے کہ سنیے کچھ کرنا ہے تو کر لیں کل مجھے نہانا ہے واہ رہی قسمت شادی کے آٹھ دس سالوں بعد بیگم ویسے ہی بچوں کی ماں کے ساتھ آپ کی بھی ماں بن چکی ہوتی ہے رومانس تو ویسے ہی مر چکا ہوتا ہے پھر بھی کبھی اگر دل چاہ جائے اور اگر آپ بھولے سے کہہ دیں بیگم آج تو بڑی اچھی لگ رہی ہو تو وہ جھٹ سے کہتی ہے میرا نہانے کا کوئی موڈ نہیں ہے پیارے پیارے ناظرین آپ سب سے ایک ہی گزارش کرتی ہوں ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی